بلاسپور کے کسانوں نے لگائے ریلائنس انفر اسٹرکچر پر جواجستی ٹاور لائن بچھانے کے عروب بلاسپور میں ٹاور لائن کے بیرود میں اسثانی لوگوں نے پولیس پرساسن پر نیجی کمپنیوں کے ساتھ میلی گفاغت کے گمبیر عروب لگائے ہیں ٹاور لائن سوست جاگرکتا منج نے عروب لگائے کہ ریلائنس کمپنی نے اسثانی لوگوں کی علمتی کے لیے بغیر ہی ٹاور لائن بچھا دی اور لوگوں کو ان کی جمین پر ٹاور لگانے کے محابجہ تک نہیں دیا ہے ریلائنس نے سبلیٹنگ پر کئی لوگوں کو کام دیا لیکن کسانوں کی جمین پر ٹاور وطارم بچھانے کے بدلے انہیں کوئی پیسہ نہیں دیا گیر قانونی تحریکے سے نیمو کی عویل نہ کر ٹاور وطارم بچھائی گئی ہیں لوگوں نے جب اس کا بیروت کیا تو انہیں ڈرائیا دھمکایا گیا لوگوں نے پورو کانگریس سرکار اور پیدیس کی برسمان سرکار کے سامنے بھی نیائی کی گوہال لگائی لیکن کہیں سے کسانوں کو راحت نہیں ملی ٹاور کی بجے سے لوگوں کے گھروں اور کھیتی باری پوری طرح تباہ ہو رہی ہے بلاس پور ٹاور لائن سوست جاگرکتا منج کے ادھیکچ راجیو سرمن نے بتایا ٹاور لائن لگانے بارے بھی لوگوں نے اس کا بیروت کیا لیکن پولیس نے جبرن ٹاور لائن لگا دی ہے سنیئے کیا کہتے ہیں ٹاور لائن سوست جاگرکتا منج کے ادھیکچ اور پیلت پریبار میں رجنیش شرما کہ ٹاور لائن سوست جاگرکتا منج کا پردیش سنیوجک ہوں تثہ ہمارا جو بشے ہے انی لامبانی کی کمپنی ریلائنس انفرسٹرکچر کے دورہ ہیمچل پردیش کے کلو سے لودھیانا تک illegal تریقے سے transmission line لگائی گئی جس میں اس کی سہیوگی کمپنی پاروٹی کول ڈیم transmission کمپنی تثہ انیا کئی سبلیٹنگ جو کنٹریکٹر جو کمپنیز تھی ان کے دورہ بھومی کا جو گھٹالہ کیا گیا یہ ہیمچل پردیش کے گریب کشانوں کی جمین پر جبردستی تریقے سے گیر کانونی تریقے سے نیموں کی اوہلنا کر ٹاور کھڑے کیے گئے وہ جو تارے ہیں وہ کافی لمبی دوری تک جو تارے ہیں وہ بچھائی گئی جن کے نیچے لوگوں کے مکان لوگوں کے گھر لوگوں کے مویشی کھانے موجود ہیں جن کا کوئی بھی compensation آج تک نہیں دیا گیا اور ایون یہ بہت سے ایریا میں بہت سے ایسے کسان ہیں جن کو کچھ بھی پیسہ نہیں دیا گیا یہ سارا کا سارا گھٹالہ جو ہے یہ private company کے دورہ سرکاری ادھکاریوں و سرکار کے ہستکشیپ اور میلی بھگت کے ساتھ کیا گیا جس کو لگ بگ پچھلے پانچ ورسوں سے جیلا بلاسپور و جیلا منڈی میں ہجاروں کسان اس معاملے میں لڑتے آئے بدان سوا گھراو بھی ہوئے بدان سوا کے اندر بھی یہاں معاملہ جو ہے بار بار کیا اٹھایا گیا لیکن آج تک اس معاملے میں پچھلی سرکار وہ موجودہ سرکار کے دورہ کوئی بھی کاریوائی نہیں کی گئی ہے اب جب کی ہمچل پردیش اچھ نیالیہ سے یہاں معاملہ جو ہے کہ کسانوں کے فیور میں یہاں معاملہ آیا ہے اور انی لمبانی کی company کا جو گھٹالہ ہے اس کا پورا کا پورا پردہ فاش ہویا ہے اس گھٹالے کا اس کے بعد اس پوری کی پوری لائن کی جو جانچ ہے وہ ہم سب کے کسانوں اور ہم سب مانگ کرتے ہیں کہ سرکار کو اس گھٹالے سے اپنے سبھی ادھکاریوں کو بچانے کے بجائے کسانوں کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ نیائے دلانہ سرکار کا وہ مکہ منتری کا کام ہے اور سرکار کو چاہیے کہ یہ جانچ جو ہے سی بی آئی سے کروائی جائے تاکہ دیش کے سب سے بڑے ادھکپتیوں کے دورہ اور دیش کے جتنے بھی نامی جو ادھکپتی ہیں جنہوں نے اس معاملے میں لائن سے پیسہ کھربو روپے کا پیسہ کما کر کسانوں کو ایک بھی روپےہ نہیں دیا ہے جو ایڈکٹ لوگوں کا کمپنسیشن ہے وہ دیا جائے اگر یہ نہیں دیا جاتا ہے اور یہ انکوئری سی بی آئی سے نہیں کرواتی ہے تو آنے والے سمیہ میں اگر ٹاوروں کو گرانا پڑے گا تو کسان اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ گیر کانونی طریقے سے یہ ٹاور لگائے گے ہیں یہاں ہائی کورٹ میں بھی ثابت ہو چکا ہے سر میرا نام حریصنگ ہے اور جھوڑا کے رہنے والا ہوں میری جمینے ٹاور جو ہے لگا ہوا ہے اور آویز ترکے سے لگا ہوا ہے نہ تو ہمارے کو موجہ ملا ہے اس کا اور نہ ہی اب اس کے نیچے ہم کوئی گھر بنا سکتے ہیں نہ کوئی پیڑ پودا لگا سکتے ہیں اور جو فصل بھی ہم لگاتے ہیں تو پیروں کے نیچے جیسے جر جر ہوتی ہے اس کا کرنٹ آنے میں کوئی خطرہ ہے ہمارے کو اور نہ ہی اس جمین کو ہم سیل کر سکتے ہیں نہ ہی اس کی کوئی قیمت ہے اس کی قیمت جو جیرو ہو گئی ہے پتہ تھا جی ہمارے کو سب کیس تھا لیکن اس میں انہوں نے کمپنی والا نے پولیس بھی ہمارے پاس لیا آئی اور ہمارے کو ڈرائیا بھی ہے اور دھمکایا بھی ہے جبردستی بھی لو آیا ہے اور سارے ہمارے پیڑ پودے انہوں نے نسٹ کر دیا ہم سرکار سے ایسے چاہتے ہیں کہ اگر جیسے سرکار کوئی روڈ بناتی ہے یا کوئی بھی مالک کی جمین پر کوئی بھی چیز بناتی ہے تو اس کا کوئرمنٹ ہوتا ہے ہر چیز میں ہر جمین کا کوئرمنٹ ہوتا ہے ہماری جمین کا نید کوئرمنٹ ہوا اور نہ ہی کچھ کوئی ہوا اس کو نہ ہی موجہ ملا تو اب ہم یہ چاہتے ہیں سرکار سے کہ اس جمین کا ہمارے کو بھومی آدیگران موجہ ملنے چاہیے اور تاکہ ہم اپنے بچوں کو پال سکے نہ تو ہمارے جمینوں خراب ہوئی وہ ایک جیرو پیسے کی ہوگئی تو اس کے نیچے ہم کوئی پیڑ نہیں لگا سکتے بیس بوٹ سے اوپر اور پانچ بوٹ سے اوپر دس بوٹ سے اوپر ہمارا پودا بھی کار دیتے ہیں باہو راہو جی باہو راہو راہو دو لگے دو لگے کدرہ نکسان ہوگا کھیتی بھائی جا دا نکسان ہوگا جی جو بھی نکسان مطلب ٹاور کا پیسہ نہیں دی یا نونے جو مطلب مانت مت آئی ہوئی تھا لے ٹیسرائے بول باک کنی دیا نونے درائے نے باہو دیتے ہیں باہو راہو 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 پیلس لیا کوئی کچھ کیا نونے تو کار دیو یا گھر آگر آپ آندھر ہو جائے گے ایسا ایسا کیا نونے چلی کیونی کونے مطلب کوئی دو طائب تین بھی کیونی مطلب الاکتراب لیا تیا کا گیا دو لگے دو لگے نا ایسا کیا نا نونے جو گلبات کی تین ہے اسے کہ آج آمنے سے کالنے ہونا میں مہا کرنا اور چھوٹے کھیت ہے وہاں رہے مطلب گو 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 یہ لائے آپ دہرے گیت کھاؤنے آپ دہرے گیت کھاؤنے آپ دہرے گیت کھاؤنے کبجہ کا اس کا کری سکے نہ اس کا کری سکے انہوں نے بولا وہ ہی ہم نے پلین کرچے دینے جو ہم نے مانڈ مانڈا یا رکھ نقصوان کا پیسہ لیا اس کھیت پر لگ گیا بچانا بچایا بچھری منیا تھا انہوں نے کیا ہے